السلام علیکم ویورز اسی او کے اپنے اس کورس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی میٹا ٹیکس کی اوپر اور وہ ہم نے بات کی تھی کہ ہوم پیج کیلئے جو میٹا ٹیکس ہوتے ہیں ٹکے جی تو ہوم پیج بسیکلی ہمارے بلاغ یا ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو آن لائن استاز کی ہی مثال دیتا ہوں آن لائن استاز.com پہ جاتا ہوں میں ٹھیک ہے جی اور اس پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم نے بات کی تھی نا آپ کے کسی بھی سائٹ پہ آپ جائیں گے تو اس کا ہوم پیج ہوتا ہے یعنی کہ www.thatdomain.com ٹھیک ہے جی وہ ہوم پیج کلاتا ہے اس کے لئے آپ نے الگ سیٹنگ کرنی ہوتی جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا لیکن سرچ انجنز جو ہوتے ہیں چاہے گوگل ہو چاہے یا ہو چاہے کوئی بھی سرچ انجنز ہو وہ تمام اچھولی آپ کے سائٹ میں جو جتنی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں جتنی بھی پیجز ہوتے ہیں ہر پیج ان کی لئے ایک قسم سے الگ ویب سائٹ ہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور پیج کے بنیاد پہ ہوم پیج پہ بھی تو ہوم پیج کو ایک الگ پیج کی طور پہ لیتے ہیں یعنی ایک الگ ویب سائٹ اور باقی جتنے بھی پیجز اس کے اندر ہوتے ہیں آپ کے سائٹ کے ان کو جو ہے وہ الگ الگ پیجز کنسیڈر کرتا ہے یا الگ الگ ویب سائٹ کنسیڈر کرتا ہے تو یہ میری ویب سائٹ ہے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم پیج ہے اس کیلئے جو ہے سرچ انجنز نے اس کو انڈیکس کیا ہوا ہے اور کچھ خاص کیورڈز کی اوپر پرائیمری کیورڈز کی اوپر مین کیورڈز کی اوپر اس سائٹ کو وہ سرچ انجنز ریزلٹس میں شو کرے گا لیکن اس کے بعد جو باقی ایک ایک پوسٹ اس میں آپ کو نظر آ رہے جیسے کہ یہ پوسٹ ہے پوٹو شاپ کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اس کو میں نیو ٹیپ میں اوپن کرتا ہوں یہ دوسرا پوسٹ ہے سی ایس ایس کے حوالے سے اس کو میں نیو ٹیپ میں پوسٹ کرتا ہوں اس طرح جتنے بھی اس کے اندر جو ہے جو باقی پوسٹ ہیں ٹھیک ہے سنگل پوسٹ یہ سارے ان سب کو سرچ انجنز جو ہے الگ الگ جو ہے اس سے نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی سیڈنگ الگ ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اصل میں سرچ انجنز جو ہے اس ایڈریس جو ہے یہاں پر جو ایڈریس ہوتا ہے یعنی کی جو یو آرل ہوتا ہے ایک ویبسائٹ کا اس کو انڈیکس کرتا ہے تو ہر پیج جو ہے ہر پیج کا اپنا الگ جو ہے یونیک یو آرل ہوتا ہے یہ ہوم پیج ہے میرا آپ دیکھو یہ دوسری پیج کو آپ دیکھو اس کا یو آرل چینج ہے اور یہ افسرچ انجن کیلئے جو ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے جی اس کی کونٹینٹ جو ہے یہ دوبارہ جو یہ وہ کرے گا انڈیکس کرے گا ٹھیک ہے الگ طور پر اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک الگ پیج ہے تو اس طرح ہر الگ پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ہوم پیج کیلئے جو ڈسکرپشن اور ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے وہ اس ہوم پیج کا تھا تو وہ تو ہو گیا اب نیکسٹ ہمارا جو یہ جو ٹاپیک ہے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں ہم پوست کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک سنگل پوست ہو تو اس پوست کا اپنا ایک الگ ٹائٹل ہوتا ہے اور ایک اس کا الگ میٹا ڈسکرپشن ہوتا ہے سرچ ڈسکرپشن اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ پیرمالنک ہوتا ہے اس کا پیرمالنک بیسکلی یہ اوپر جو ایڈریس نظر آ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اوپر جو آپ کے مین ویب سائٹ کے بعد جو اس پوسٹ کا URL آ رہا ہے اس کو پر مالنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں یعنی کہ اس کا title اور اس کا description اور اس کا یہ جو پر مالنگ ہے یہ ہم نے اس ویڈیو کی دوران جو ہے discuss کرنا ہے کہ اس کو کس طرح ہم صحیح طرح کیسے ایڈ کرے تو ہمارا پوسٹ جو ہے search engine friendly ہو جائے اور search engine اس کو on page کے مدد سے جو ہے index کر لی ٹھیک ہے تو یہ ہر ایک کے الگ الگ جو ہے وہ ہر پوسٹ کے الگ الگ setting یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتاؤں گا بلاغر میں بھی اور wordpress بھی میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے wordpress پہ تو wordpress کا dashboard بھی میرا open ہے اور بلاغر کا بھی open ہے تو دونوں میں ایک ایک پوسٹ کر کے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کی یہ کیا چیز ہے بیسیکلی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا وہ ہے کیا نام ہے آپ کا ہماری ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جو پوسٹ کے titles ہوتے ہیں یہ hang ہو گیا تھوڑا computer جو پوسٹ titles ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پوسٹ titles پرما links اور پوسٹ descriptions ٹھیک ہے جی اس پہ ہم نے ابھی جو ہے وہ بات کرنی ہے تفصیل کے ساتھ لیکن ابھی جو ہے ہم اس پہ بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ توڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ہم یہ پوسٹ کریں گے باقیدہ پریکٹیکلی ورڈپریس کے سائٹ کے اندر بھی اور نارمل ایک کسی سائٹ کے اندر بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں ہم بلاغر کے سائٹ کے اندر بھی پوسٹ کریں گے ورڈپریس کے اندر بھی پوسٹ کریں گے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سرچ انجن فرینڈلی پوسٹ آئٹلز کس طرح لکھ سکتے ہیں اور پھر ما لنکس جو ہے وہ کس طرح ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹ ڈسکرپشنز جو ہے وہ کس طرح لکھ سکتے ہیں پوسٹ ڈسکرپشن بسکلی سرچ ڈسکرپشن ہوتے ہیں ایک خاص پوسٹ کے سرچ انجنز کیلئے ٹھیک ہے جی تو اس پہ ہم بات کریں گے اپنے آنے والی ویڈیو کے اندر ٹیک کیئر